بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری تعلیم النہو صفحہ نمبر انتر کھولیں سکسٹی نائن معطوف کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں توابع توابع وہ ہوتے ہیں الفاظ جو اپنے سے پہلے والے لفظ کے تابع ہوتے ہیں ایراب کے اندر اور دیگر چیزوں میں تو اس میں توابع کی پانچ قسمیں ہیں پہلے قسم ہم نے پڑھ لی صفت موصوف اور صفت صفت اپنے موصوف کا تابع ہوتا ہے جسے رجلن عالمن میں عالمن رجلن کا تابع ہے رجلن مذکر ہے تو عالمن مذکر ہے رجلن مرفوع ہے تو عالمن مرفوع ہے اصل چیز ایراب ہے ویسے موصوف صفت کے اندر اور چیزوں میں بھی مطابقت ہوتی ہے اب اگلی چیز ہے معطوف اور معطوف علی معطوف یعنی دو لفظوں کے درمیان واو آ رہا ہو واو کا ترجمہ عربی میں جو واو ہے واو زبر وا اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اور اور انگریزی میں اے این ڈی اینڈ کہتے ہیں اور فارسی میں بھی واو آتا ہے اس کے لیے تو یہ تین چار زبانوں کو سامنے رکھتے ہیں تو چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جسے زیدن و امرن اب جو اعراب زیدن کا ہوگا کسی بھی اعتبار سے تو وہی اعراب واو عاطفہ کی وجہ سے امرن کا ہوگا تو اس واو کو کہتے ہیں حرف اعتف اور زیدن کو کہتے ہیں معطوف علی اور امرن کو کہتے ہیں معطوف یہ جو حرف اعتف واو ہے تو اسی طرح آٹھ حروف عاطفہ اور ہیں وہ حروف عاطفہ یعنی کل نو ہیں واو واؤ زبر وا فا زبر فا اور سمہ حتی او ام لا بل اور لیکن ان میں سے ہر ایک کا ترجمہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ زندگی بر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جب بھی یہ لفظ آئے گا آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اعتف ہو رہا ہے البتہ ترجمہ کے اعتبار سے سب کا الگ الگ ترجمہ ہے ترجمہ سب میں ترجمہ کے اعتبار سے فرق ہے ایک حرف امہ بھی آتا ہے لیکن اس کو انہوں نے حاشے میں لکھا ہے کہ علامہ رضی نے اس کو حرف اعتف شمار نہیں کیا اس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ امہ دو مرتبہ آتا ہے امہ زیدن و امہ عمرن اب بعد والے امہ کو تم حرف اعتف قرار دے دیں کیونکہ حرف اعتف ماتف اور ماتف علی کے درمیان میں ہوتا ہے لیکن پہلے والے امہ کو کیسے حرف اعتف قرار دیں تو شاید اس وجہ سے انہوں نے اس کو حرف اعتف شمار نہیں کیا جو بعد والے امہ ہیں وہ بھی اس سے پہلے بھی واو آجاتا ہے واو حرف اعتف ہے اب سبق دیکھیں کتاب دیکھیں ماتوف وہ تابع ہے جو کسی حرف اعتف کے بعد واقع ہو اور اپنے متبو کے ساتھ نسبت میں مقصود ہو یہ کیا مطلب ہے اس بات کا دیکھو متبو نسبت اور مقصود ان تین لفظوں کی وجہ سے یہ چھوٹی سی عبارت نئے طالب علم کے لئے مشکل ہو جاتی ہے حالکہ کوئی مشکل نہیں ہے متبو کہتے ہیں اس سے پہلے والے لفظ کو یعنی زیدن و امرن میں زیدن متبو ہے امرن تابع ہے اور نسبت کا کیا مطلب ہے جا زیدن جانی زیدن میرے پاس زید آیا تو میں نے زید کی طرف آنے کی نسبت کی یہ ایک نسبت ہے زیدن قائم ان میں زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی ہے تو اس کو کہتے ہیں نسبت اور مقصود کا مطلب ہی جس کا ارادہ کیا جائے جس کا جو چیز مطلوب ہو تو ماتوف جو ہوتا ہے وہ متبو کے ساتھ نسبت میں مقصود ہوتا ہے یعنی جانی زیدن و امرن میں جو آنے کی نسبت ہے اس میں جس طریقے سے یہ نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اسی طرح یہ نسبت امر کی طرف بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ مطلب مقصود ہونے کا کہ یہ مراد ارادہ ہم یہ کرتے ہیں بولتے وقت کہ یہ آنے کی نسبت جیسے زید کی طرف کی جا رہی ہے ایسے ہی ہم عمر کی طرف بھی کر رہے جیسے جا زیدن و امرن ماتوف کے مطبو کو ماتوف علی کہتے ہیں حروف عاطفہ نو ہیں واؤ فا سمہ حتی او ام لا بل لیکن واؤ زبر وا کا ترجمہ ہے اور فا زبر فا کا ترجمہ ہے پس تو پھر یہ تینوں ترجمہ اس کے ہوتے ہیں اور سمہ کا ترجمہ ہے پھر سمہ اور فا دونوں کا ترجمہ پھر ہوتا ہے لیکن فرق یہ کہ سمہ جو ہے وہ تھوڑا سا اور تفصیل کے لیے آتا ہے تھوڑا سا دیر کے تاخیر کے لیے آتا ہے تھوڑا اور بعد میں کام ہوا ہے ایک کام آج ہوا تھا ایک کام دو دن بعد ہوا تھا اس کے لیے میں سمہ لاؤں گا ایک کام ابھی ہوا اس کے فوراں بعد ایک کام ہوا تو اس کے لیے پھر ہم فا لاتے ہیں اس کے لیے بھی سمہ لاتے ہیں لیکن عام طور پر سمہ اور فا میں یہ فرق ہے اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں ایک جسے مطلب والے دو لفظ اگر ہوں تو جس کے حروف زیادہ ہوں گے اس کے اندر معنی کے اندر زیادتی ہو جائے گی حتہ کا ترجمہ ہے حتہ کے یہاں تک کے او کا ترجمہ ہے یا یا ایک تو عربی کا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے جسے یا اللہ اے اللہ نہیں وہ نہیں اردو والا زید یا بکر تو اس کے لیے عربی میں او آتا ہے اور اس کے لیے انگریزی میں او آر آتا ہے او آر اور ٹھیک ہے یہ او کا ترجمہ ہے اور ام کا ترجمہ ہے یا پھر یا پھر یا پھر ہم کب استعمال کرتے ہیں سوال میں بھئی آپ نے آپ کھانا کھائیں گے یا پھر آپ سوپ پییں گے تو جب سوال ہم کر رہے ہوتے تو اس کے لیے پھر ام لاتے ہیں ام کا ترجمہ یا سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر بھی ہو سکتا ہے یا تو بھی ہو سکتا ہے اور لا کا ترجمہ ہے جانی زیدن لا عمرن میرے پاس زید آیا نا کے عمر یعنی عمر نہیں آیا زید آیا اور بل کا ترجمہ ہوتا ہے بلکہ جانی زیدن ما جانی زیدن بل عمرن میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ عمر آیا لیکن کا ترجمہ لیکن ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب عطف ضمیر پر ہو رہا ہو ضمیر کیا چیز ہے یہ ضمیر متصل تھیں اور ضمیر منفصل ضمیر منفصل تو چلو ایک الگ لفظ ہے اس کے اوپر اگر عطف ہو جائے گا تو اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جو ضمیر کسی فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ پیوست ہو کے آتی ہے متصل ہوتی ہے جسے ضرب ضرب تو میں نے مارا اب اس میں جو تو ضمیر ہے یہ واحد متقلم کی یہ فعل کے ساتھ پیوست ہے اس کے اوپر اگر عطف ہوتا ہے ایسی کسی ضمیر پر تو ایسی ضمیر کو ضمیر متصل کہتے ہیں اور اس پر عطف کرنے کی انہوں نے کیا صورتیں بتائیں ہیں کہ اس میں دیکھیں یا تو ضمیر مرفو متصل ہوگی یا ضمیر مجرور متصل ہوگی اچھا ضمیر مرفو متصل کونسی ہے ضربا ضربا ضربو ضربتا ضربنا ضربتا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا یہ پوری جو گردان اس کے اندر چودہ ضمیریں ہیں ہر ایک کے اندر ضمیر لگی ہوئی ہے سوائے ضربا کے ضربا کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے تو یہ ہو گئی زمیر مرفو متصل اس کے بارے میں پہلے دیکھ لیں کہ اس میں یہ بتا رہے کہ زمیر مرفو متصل پر عطف دو صورتوں میں جائز ہے نمبر ایک زمیر مرفو منفصل کے دریئے سے اس کی تاقید لائی جائے تو پھر عطف ہو سکتا ہے یہ نہیں دو میں سے کوئی بھی ایک صورت پائی جائے گی عطف ہو جائے گا جیسے میں نے مارا اور زید نے مارا یہ کہنا غلط ہے ہاں یوں کہہ سکتے ہیں اب یہ عنا کے دریئے سے زربتو کی جو تو زمیر واحد متقلم کی متصل زمیر جی اس کی تاقید لے کر آگئے عنا کے دریئے سے اور پھر عنا کے اوپر عطف ہوگئے اب یہ تاقید کیا چیز ہے یہ توابے میں سے یہ آگے چل کر آئے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں یہ سمجھ لیں تاقید کو یہ آسان بہت مشکل نہیں ہے میں نے مارا کو دو مرتبہ کے دیا میں نے میں نے مارا زربتو عنا میں نے مارا تو یہ تاقید ہو گئی اب یہ عنا جو الگ سے آگئے منوسیل اس کے اوپر عطف ہونا ٹھیک ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ زمیر مرفو متصل اور ماتوف کے درمیان حرف عطف کے علاوہ کوئی اور فاصل موجود ہو یعنی کوئی اور لفظ موجود ہو جب وہ لفظ درمیان میں آئے گا تو وہ دو کے درمیان فاصلہ پیدا کر رہا ہوگا اس لئے اس کو فاصل کہتے ہیں یعنی زمیر مرفو متصل اور ماتوف کے درمیان مثال دیکھیں زربتو وعمرن اگر یہ مثال یوں ہوں تو یہ غلط ہو جائے گی میں نے اور عمر نے مارا تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ حرف عطف جو ہے واو اور زمیر مرفو متصل جو ہے ان دونوں کے درمیان ہم لے کر آ جاتے اليومہ ضربتو اليومہ وعمرن اس فاصلے کی وجہ سے بھی عطف درست ہو جائے گا اچھا دوسری چیز ہے زمیر منصوب متصل ضربکا ضربکما ضربکم ضربہو ضربہما اس کے اوپر عطف بلا کراحت جائزے اس لئے انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا تیسری چیز ہے ضربہ مجرور متصل جس کے شروع میں حرف جر ہو جسے بھی بھیما بھیم بھیا بھیما بھینا بکا بکما بکم بکی بکما بکننا بی اور بنا یہ تو بازر بھی ہو گیا اسی طرح لہو لہما لہم لہا لام لگا لیں علا لگا لیں کوئی بھی حرف جر لگا لیں تو اس کو مجرور حرف جر کہتے ہیں اور یہ ضربہ مجرور متصل ہے اسی طرح جو ضمیر مضافلی بنتی ہے وہ بھی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے جسے کتابو کا کتابوہو یہ ضمیر مضافلی بن رہی ہے تو اس کو ضمیر مجرور متصل کہتے ہیں جب ضمیر مجرور متصل پر عطف کرنا ہو تو حرف جر یا مضاف کو ماتوف میں بھی ذکر کرنا ضروری ہے اس کا آسان طریقہ انہوں نے بتا دیا فارمولا کہ وہ حرف جر جو ماتوف علی پر لگ رہا ہے وہ ماتوف پر بھی لگے گا وہ مضاف جو ماتوف علی پر ہے وہ ماتوف پر بھی آئے گا جیسے مرر تو بھی وزیدن کہنا غلط ہے میں اس کے اور زید کے پاس سے گزرا اب یہ جو بھی میں جو بازر بھی ہے یہ ماتوف علی ہی پر داخل ہو رہا ہے تو یہ ماتوف پر بھی داخل ہوگا اس کو کہیں گے مرر تو بھی و بھی زیدن میں اس کے پاس سے گزرا اور زید کے پاس سے گزرا اسی طرح کتابوہو و کتابو زیدن اس کو کتابوہو و زیدن کہنا غلط ہے اور زید کی کتاب اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھتے ہیں تو علیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ علا کی وجہ سے مجرور متصل ہے اس کے اوپر وآلہی کا بعض اوقات عطف لگاتے ہیں بعض اوقات صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم تو اس قائدے کی روح سے اس کو یوں کہنا درست ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم علاقہ علا کی تقرار ہوگی اور میں اسی طرح لکھتا ہوں جب بھی لکھتا ہوں لیکن ایک قول کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم بھی درست ہے